حضرات اصحاب اخدود کا واقعہ آپ نے سنا ہے اللہ رب العالمین نے سورت البروج کے اندر اصحاب الاخدود کے اس واقعے کے در اشارہ بھی کیا ہے اصحاب الاخدود طویل واقعہ ہے اس واقعے کا ایک جز کیا ہے اس واقعے کا ایک حصہ کافر بادشاہ اور ایک لڑکا مسلمان ہو گیا کافر بادشاہ ایک لڑکا مسلمان ہو گیا اس کی مملکت میں مسلمان ہو کر بادشاہ کیا کہ چیلنج بن گیا کہا کہ میں تجھ کو رب نہیں مانتا میرا ایمان اللہ کے ذات پر ہے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی صفحہ دینے والی ذات اللہ کی بادشاہ کو غصہ آیا بادشاہ نے اس بچے کا بگاڑنا چاہا اس بچے کو نقصان پہنچانا چاہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اس نے اپنی پولس اپنی فوج کے حوالے اس بچے کو کیا کہا کہ لے جاؤ اس کو بلند ترین پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پہ لے جاؤ اگر یہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتا ہے مجھے تسلیم نہیں کرتا ہے اور ایک اللہ ہی کی عبادت کی بات کرتا ہے ایک اللہ ہی کے نعرے لگاتا ہے ایک اللہ ہی کی توحید کی بات کرتا ہے لے جاؤ اس کو کسی پہاڑ کی بلند ترین چوٹی سے ٹھکیل کے ختم کر دینا اس بادشاہ کی فوج اسے لے گئی اس بادشاہ کے کارندے اسے لے گئے اس بانشاہ کی پولیس اسے لے گئی اور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے اس لڑکے نے اس بچے نے کہا اللہم اکفنیہم بماشد اللہم اکفنیہم بماشد اے اللہ ان ظالموں ان کافروں ان مشرکوں کی سازشوں کے مقابلے میں تو میرے لئے کافی ہو جاتے یعنی جو حسبی اللہ و نعم الوکیل کا جو عقیدہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے ایک طرف حکومت وقت ہے بادشاہ وقت ہے اس کی فوج ہے اس کی پولیس ہے اس کے کارن دے اللہم اکفنیہم بماشد بچے نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے پڑھا اللہم اکفنیہم بماشد اے اللہ تو ان ظالموں کے سازشوں کے مقابلے میں میرے لئے کافی ہو جاتا پیارے نبی فرماتے ہیں پہاڑ پہ لرزہ تاری ہوا ایک زلزلہ آیا اور جتنے اس حکومت کے کارن دے اس بچے کو شہید کرنے کے لئے لے گئے تھے سب کے سب اس بچے کی آنکھوں کے سامنے مردہ ہو گئے ہلاک ہو گئے اور یہ بچہ اکیلا صحیح سالم پھر سے بادشاہ کے دربار میں چیلنج بن کے کھڑا ہوا بادشاہ کو اور غصہ آیا اس نے اپنی فوجوں کا اپنی فوجیوں کا ایک دوسرا دستہ بھیجا کہا کہ لے جاؤ اس ظالم کو سمندر میں غر کر کے آؤ سمندر میں غر کر کے آؤ اور وہ لوگ اس بچے کو لے گئے سمندر میں سوار کھیا درمیانے سمندر میں جا کر اس کو ڈبونا چاہ رہے تھے بچے نے پھر کہا اللہم مکفنیہم بماشر اللہم مکفنیہم بماشر اے اللہ ان ظالموں کی سازشوں کے مقابلے میں تو آج میرے لئے کافی ہو جاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آن کی آن میں جو لوگ اس بچے کو ڈبونے کے لئے لے گئے وہ خود بودھ گئے اور یہ بچہ پھر سہی سالم لوٹا بادشاہ فرط انتقام میں جوش انتقام میں پگل ہوا جا رہا تھا اس بچے نے خود مشورہ دیا مارنا چاہتے ہو مجھے میں تدبیر بتاتا ہوں اس تدبیر کو اپناو اور میرا خاتمہ ہو جائے گا کہا لوگوں کو جمع کرو لوگوں کو جمع کرو اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد مجھے سولی پہ چڑھاؤ اور سولی پہ چڑھا کے ایک تیر نکالو اور اس تیر کو یہ کہہ کے چلاو بسم اللہ ربی حیاظ الغلام بسم اللہ ربی حیاظ الغلام ایسا کرو میرا خاتمہ ہو جائے کہ میں شہید ہو جاؤں گا بادشاہ جو کسی صورت اس بچے سے انتقام لینا چاہ رہا تھا بادشاہ نے اعلان کیا لوگ جمع ہو گئے سولی پہ اس بچے کو چڑھایا اور پھر تیر چلایا گیا وہی کہہ کر بسم اللہ ربی حیاظ الغلام اللہ کا نام لے کے تیر چلایا گیا اللہ کو اس کی شہادت منظور تھی تیر لگا پیوست ہوا وہ بچہ شہید ہو گیا اس بچے کی شہادت کی اس منظر کو دے کر جتنے لوگ جمع تھے سب نے ایک زبان ہو کے کہا آمنا بربی حیاظ الغلام آمنا بربی حیاظ الغلام آمنا بربی حیاظ الغلام اس نوجوان لڑکے کے رب پہ ہم سب ایمان لے آئے اس نوجوان لڑکے کے رب پہ ہم سب ایمان لے آئے حضرات یہ بسم اللہ کی تاثیر ہے یہ بسم اللہ کا کرشمہ ہے اور یہ ایسی چیزیں واللہ آپ اگر صدق دل سے ایمان سے اور بسم اللہ کو عقیدہ بنا کر آپ اپنید